اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے پیٹ سیو کا جو مارڈم ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہوتی ہے کمپلیٹ سیٹنگ ٹھیک ہے اس کو از اے روٹر اگر یوز کرنا ہے تو پھر اس کی سیٹنگ کیا کرنی ہے اگر از اے مارڈم یوز کرنا ہے یعنی مین جو ہوتا ہے مارڈم کی کنفیگیشن کیسے کرنی ہے یا روٹر کی کنفیگیشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے اپنے اڈریس بار میں آئے ہوں یہاں پہ لکھو 192.168.10.1 کچھ کا .10.1 ہوتا ہے اور کچھ کا 1.1 ہی ہوتا ہے تو یہ لکھیں یہاں پہ اپنے انٹر کرنا ہے یہ انٹر کرنے کے بعد وہ یوزر اور پاسور پچھے گا یوزر تو ہمیشہ اس کا ایڈمن ہی ہوگا ٹھیک ہے وہ چینڈ نہیں ہوتا اگر اپنے چینڈ کرنا تو وہ کلنے لیکن بای ڈی فالٹ ایڈمن ہوتا ہے اور پاسورڈ نیچے اس کا تب وہ مارڈم کے بیک سیڈ پہ لکھا ہوتا ہے ایڈمن پاسورڈ اگر اس کے بیک سیڈ پہ نہیں ہے مارڈم دور پڑا ہوا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے اور اگر ریموو ہو گیا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سرچ میں جاؤ اور یہاں پہ لکھو cmd cmd لکھو ہوئے کمانڈ پرامٹ اس کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ar پی مائنس ہے ٹھیک ہے یہ لکھے جب آپ انٹر کرو گے تو یہ جو لاسٹ فائیو ڈیجٹ ہوں گے نا یہ آپ کا یہاں پہ پاسورڈ ہوگا ٹھیک ہے پان سو پہ انتہالیس سامن ساس سی یہ یہاں پہ آپ کا پاسورڈ ہوگا یہاں پہ لکھا ہے آپ نے یہاں پہ لاغن کرنا ہے اچھا لاغن کرنے کے بعد اپنے ایزی انسٹالیشن میں آ جانا ہے اگر آپ نے ایزے مادم یوز کرنا ہے یعنی کہ مین مادم جو پی ٹیل سے ڈیریکٹ لگاتا ہے اس کی کنفیگیشن کرنا چاہ رہے ہوں تو یہاں پہ ایزی انسٹالیشن پہ کلک کرنا ہے ایزی انسٹالیشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نیو ٹیب اوپن کر لی اچھا میں نے نیو ٹیب اوپن کی یہاں پہ وہ یوزر پاسورڈ شور کر رہا ٹیپل پی یوزر پاسورڈ یوزر آپ کا جو اگر آپ کو نہیں پتا وہ زیادہ تر یہاں تو آپ کو مبائل نمبر ہوتا ہے یا پیٹ سیل نمبر اگر آ دونوں میں سے نہیں ہیں یا دونوں ورک نہیں کرتے یا دونوں ہی نہیں ہیں پاسورڈ تو آپ ٹیٹ سیل کی ہیلپلان پہ بارہ چھتیس یا بارہ اٹھارا پہ کال کرے گا ان سے یوزر اور پاسورڈ لے سکتے گا ٹیپل پی یوزر یا کنفیگیشن یوزر پاسورڈ نہیں سے لے سکتے پاسورڈ بائی ڈیفائل ٹو پیٹ چلوتا ہے لیکن اگر انہوں نے انچین کیا ہو آپ نے آپ کے ایکچینج نہیں ہے یا آپ نے خود سے کیا ہو آپ کو پتہ نہیں تو وہ بھی آپ جو ہے اپلائنٹ سے بارہ اٹھارا سے لے سکتے ہو وہ یہاں پہ آپ لگا کے سیو ہے اپلائنٹ سے کرو گے تو آپ کا جو ہم آدم کنفیگر ہو جائے گا بس اتنی سی سیٹنگ ہے اور آپ کا جو ہے نیکٹ جہا کنیکٹ ہو جائے گا ٹی کھا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ڈیوائیس انفو میں اس کی ڈیوائیس کی انفرمیشن دیتا ہے کہ آپ کی پورٹ کتنے ہیں ہم بھی آپ سٹریم ڈانسٹریم کتنی ہیں ٹھیک ہے اگر 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 نیکٹ کنیکٹ ہو جائے ہو جائے آہ ورکنگ کنڈیشن میں یہ سالی چیزیں آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے ایدر بھائی یہاں پر ضرور ضرور شو کرے گا اب یہ تو ہوگی ماڈوم کی کنفیگریشن بس اتنا ہی اس میں کوئی چیز اور چینڈ نہیں کرنی اب وائ فائی اگر آپ نے پاسپورٹ چینڈ کرنا تو یہاں پر وائلس پر کلک کرو گے اب ٹھیک ہے وائلس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا نام پوچھا ہے یہ نام دیا بھائی ٹھیک ہے اگر آپ وائلس کو بند کر دینا تو یہاں پر انےبل کو ہتم کر دو تو وائلس پر بند ہو جائے گا یہاں پر نام جو پر انہیں رکھنا ہے وائلس پر نام لکھتا ہے اور اس کو save changes کر دو ٹھیک ہے این say and apply نی چھے رنجڈ شہر ہے ہم نے save & apply کر دینا ہے اس کے بعد آجانہ سیکیورٹی میں سیکیورٹی میں آنے کے بعد اگر اپنا پاسپورٹ چینڈ کرنا تو یہ مرہ دفعل پاسپورٹ یہ شو کر رہا ٹھیک ہے یہ مرہ آلڈی پاسپورٹ ہے بیاپی شو پہ کلک کڑا گے تو جو پاسورٹ لگا ہو گا وہ جو بھی کروا دے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ہے جواتا چینج کرنا پاسورٹ پاسورٹ چینج کرنا تو یہاں پہ پاسورٹ چینج کرکے یہاں پہ اس کو ریموم کرو نیا پاسورٹ لکے اس کو سیو کیا آپ نے کر دینا چاہیے اپلائی انڈسائی ہو گیا ٹھیک ہے یہ اپنی چیزیں یہاں سے کر دنیا ہے یہ بائی فائر کا پاسورٹ اور نیم بھی چینجھ دے گا ٹھیک ہے یہ مائن مارڈم میں یہاں جو پیٹسل سے ڈریکٹل لگاتا ہے یہ اس کی سیٹنگ یہاں پر دیکھئے ٹھیک ہے اب اگر اس مارڈم کے آگے ایک اور مارڈم یہ دو تین چار مارڈم آپ لگاتے ہو وہ بھی پیٹسل ہے لے کر تو اگر شاپ سے لے کر لگاتے ہو تو وہ ٹھیک بڑھ کرتے ہیں کہ ان کا آئی پی اڈریس چینج دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پیٹسل کے لگاتے ہو ایک مارڈم کے اس کے آگے دو تین مارڈم لگاتے ہو ہیں اچھا اس کا آئی پی اڈریس چینج ہوتا ہے تو وہ اس پر کوئی بھی مسئلہ نہیں کہتا لیکن اگر آپ پیٹسل کے مارڈم آگے یوز کرتے تو ان کا جو آئی پی اڈریس ہے وہ سیم ہو جاتا ہے یہاں اس کا سبل اٹھ ماس کو گرہ آئی ہے بھی وہ چیزے سیم ہوتی ہیں تو جب آپ کا آؤ نیٹ آن ہوتا ہے جا کے آگتی ہے آن آ آ آ آ آ آ آ آککے آن ہوتا hati تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ہے انٹرنیٹ جو پراپر ورک نہیں کرتا بعض ایسا ہوتا ہے جو آگے روٹر لگے ہیں ان پر چلنے لگ پر تھا لیکن جو آپ کا مین مارڈم ہوگا آپ کا اپنا مارڈم اس پر نہیں چلتا یا اس کا وائ فائی بھی ورک نہیں کرتا تو وہ اس کی آئی پی کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے چینج کرنی ہوتی ہے اب اپنے آئی پی کیسے چینج کرنی ہے سیم ایسا ہی اپنے جو ہے روٹر جو دوسرا مارڈم ہوگا ہے اس کے آگے لگانا ہے اس مارڈم سے آگے مین مارڈم سے اس کو ایسا ہی لاغین ہو جانا ہے لاغین ہونے کے بعد اس کی وائلس میں آگے اس کا یوزر اور پاسفورٹ چینج کر دینا ٹھیک ہے جو ہے آپ کا ایس ایس ای ڈی جو آپ نے اس کا نام رکھنا ہے اور پاسفورٹ جو بھی آپ نے رکھنا ہے وہ یہاں سے اس کا چینج کر کے سیو اپلائی کر کر اس کے بعد آجنا ہے ایڈوانس سیٹم میں آنے کے بعد آپ نے آجنا لین میں آجنا لین میں آنے کے بعد یہاں سے اس کی ای پی اٹرہ چینج کر دینا یہ دس اچھڑی ایک ایس پہ پندرہ اچھڑی تین یا کچھ بھی آپ کر کے ٹھیک ہے یہ کر دینا یہاں سے کوئی بھی اٹرہ یہاں سے چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ سب نیٹ ماسک بھی نہیں چھڑا چینج ہو جائے گا سارا کچھ اس کے آگ بات آپ نے کرنا ہے ڈس ایبل ایچ ڈی سی پی یعنی کہ اس کو بھی ڈس ایبل کر کے سیو کر دینا تو آپ کا جو ہے ایز ای روٹر کنفیگر ہو جائے گا مارڈم تو تب آپ یوز کرو گے تو کوئی بھی آپ کرنے کوئی مسئلہ نہیں کر رہا کرتا ہے چاہے آپ دو چار خوان جتنی مارڈم کو انہیں مارڈم کے آگے تو تب وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا لیکن سب کی آئی پی ہمیں یہاں سے چینج کر دیں اس کی گئر پندرہ شریعہ تین ہے تو اگلے کی سولان شریعہ تین یا سولان شریعہ چار پندرہ شریعہ چار وہ ہر ایک مارڈم کی آئی پی آئی اڈریس جو ہے یہاں سے چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیم آئی پی آئی اڈریس نہیں آنا چاہیے اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے اس میں اچھا ایک ہی زور جب آپ مارڈم کو آئی روٹر سٹ کر دیتے ہیں یعنی یہاں سے اس کی آئی پی آئی اڈریس اور آئی ڈی سی پیوڈ ڈیسیبل کر دیتے ہیں تو مارڈم اگر آپ پاسورٹ اس کا چینج کرنا چاہتے ہو اس کا وای فائی کا پاسور یا نام چینج کرنا چاہتے ہو تو وہ لاغین نہیں ہوگا تو آپ کو مارڈم کو ری سیٹ کرنا پڑے گا یہ آپ کیسے کرو گے مارڈم کی بیکسٹ پہ بڑی گی ایکسا بڈن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس سے جا کے اس کو ری سیٹ کر دیو گے ٹھیک ہے اگر آپ نے سیٹنگ میں سے ری سیٹ کرنا اگر وہ اوپن ہو گیا ہے تو تو آپ سیٹنگ میں سے ری سیٹ ہوگا آپ سیٹنگ میں چلے دو یہاں پہ ٹھیک ہے مینجمنٹ سیٹنگ دو یہاں پہ ری سٹوڈ ڈی فائلڈ میں جانے کے بعد آپ ری سٹوڈ ڈی فائلڈ پہ کلک کر دو تو وہ اس کا ری سٹوڈ ہو جائے گا آپ کا مارڈم ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے دونوں مارڈم کی سیٹنگ کر لینی ہے جس میں آگے مارڈم لگانے سب کا اپی چینج کرتے جانا بس اور ایٹی سی پی کو ڈی سی بل کرتے جانا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے نیٹ میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو اس پیش جانا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ course تو اس کب کو کیب پہ کبھی بھی گئے تو اس کے بعد آپ تانا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ب elevate строdan سے اپنے mans